بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اٹس می ارتضا لگاری یور واشنگ گلوبل ویلیج فارمی سب سے پہلے تو آپ دوستوں کا بے ہر شکریہ آپ نے ہماری ویڈیو دیکھنے کے لئے ٹائم نکالا دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو چھے گائے چیک کروائیں گے سہیوال گائے بھی مجود ہیں چولستانی گائے بھی مجود ہیں کارگو کی سہولت آپ کو پورے پاکستان کے لئے فری ہوم ڈیلیوری کے ساتھ مل جائے گی پہلے نمبر پر یہ جو خوبصورت گائے ہے سیکنڈ ٹائمر ہے اڈر کوالٹی شاندار پٹھا مضبوط ہے ہائٹ بھی ماشاءاللہ اچھی ہے گائے کی گائے ہے اس وقت پریگنٹ اور ویڈیو بنانے والے نے اچھی ویڈیو بنائی ہے فاصلے سے ویڈیو بنائی ہے میں بھی اس طرح کی ویڈیو کو پسند کرتا ہوں جانور کی سمجھ جائے جانور جناب چودہ سے پندرہ لیٹر کپیسٹی والا ہے پریگنٹ ہے چار پانچ دن کا ٹائم ہے اس کے پاس تین دس اس کی ڈیمان تھی پیار محبت ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا دوسرے نمبر پر یہ ہے چولستانی میں فریزین کا کراس ماشاءاللہ چولستانی اور پھر فریزین ان کا کراس بہت طاقتور سٹرانگ قسم کا کراس منہ جاتا ہے کیونکہ چولستانی کا دودھ جو ہے وہ سفید ہوتا ہے اور جو فریزین ہوتی ہے اس میں دودھ کی کپیسٹی زیادہ ہوتی ہے تینہ سے چودہ لیٹر دودھ حاضر ٹائم موقع پر موجود ہے اور نیچے بالکل ماں کی شیپ کا اسی کالے مشکے کلر کا جناب بچڑا ہے اور اس کی ڈیمانڈ انہوں نے رکھی ہوئی ہے دو لاکھ نوے ہزار پے آگے چل کر آپ کو کم ڈیمانڈ والی گائی بھی دکھائیں گے چار گائیوں کا ایک اکٹھا پیکج آپ دوستوں کے لیے لے کر آئیں گے ابھی آگے چل کر آپ کو دیکھنے کو ملے گا دوستو اگر آپ ان کے ڈیرے پر جا کر لینا چاہتے ہیں تو لوکیشن ہے ہاسلپور زلہ ہے بہاون نگر صبح پنجاب ہے آج دن ہے جمعہ رات کا اور آپ ان کے ڈیرے پر جا کر چیک کر کے تسلی سے میرے خیال میں ڈیٹ ہے سیونٹین آف اگست دو ہزار تئیس آپ وہاں چلے جائیں لیکن جانے سے پہلے ویڈیو کال پر جانوروں کو تسلی سے چیک کر لیں مثلا اگر آپ یہی پچھلی گائے لینا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کی چوائیاں چیک کر لینی ہے اور اس کے مو کھلوا کر اس کے دانت دیکھ لینی ہے تسلی کر لینی ہے کیونکہ اکثر مارکیٹ میں ایسا فراد بھی چلتا ہے کہ بہت سے لوگ کسی اور کی گائے کی ویڈیو دکھا کر بلا لیتے ہیں یا ٹوکن لے لیتے ہیں بلاتے کہاں ہیں بلکہ وہ ٹوکن لیتے ہیں تو اس چیز کا آپ نے خیار رکھنا ہے اسماعیل صاحب تو پکا کام کر رہے ہیں ان کی میں بات نہیں کر رہا لیکن مارکیٹ میں یہ فراد چل رہا ہے اس لیے میں نے سوچا آپ کو اس سے بھی بتا دوں کہ اکثر لوگ اس طرح کے چکر بازیاں کرتے ہیں تو آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا کسی اور کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس چیز سے آپ نے اوے رہنا ہے تیسرے چوتھے پانچ میں چھٹے نمبر پر یہ چار گائے ایک ہی فریم کے اندر ایک ہی کلپ کے اندر آپ کو کٹھی دکھائی جا رہی ہیں ماشاءاللہ دور سے بھی ویڈیو بنی ہے کوئی زوم آؤٹ نہیں کیا ہوا جس طرح اکثر ویڈیو میں بہت زوم کر کے ویڈیو بناتے ہیں جانور کی سمجھ نہیں آتی ہاں کیمرے کا ریزلٹ تھوڑا پور ہے برحال اس کی معذرت لیکن آپ نے ویڈیو کال پر جانور کو چیک کر لینا ہے یہ بھائی کچھ زیادہ ہی دور ہو گئے ہیں تھوڑا سا قریب ہو کر ویڈیو بنائیں تاکہ جانور کی تھوڑی سمجھ بھی آئے برحال وہ آپ کو ویڈیو کال پر تسلی سے چیک کروا دی جائیں گے چاروں گائے پریگنٹ ہیں سہیوال گائے بھی ہیں پیور چولستانی گائے بھی ہیں اور ان سب گائیوں کے پاس جو دودھ کی کپیسٹی ہے وہ ہے تیرہ سے چودہ لیٹر پریگنٹ ہیں دس بارہ دن کا ان کے پاس ٹوٹل ٹائم موجود ہے اس دوران انشاءاللہ یہ گائے جو ہیں وہ ڈریور کریں گی ماشاءاللہ کالے گلوں کے اندر ہائٹ اچھی ہے جانوروں کی لام ویل سٹرکچر کافی دور سے ویڈیو بنی ہے پھر بھی آپ کو جانور ماشاءاللہ سائز ان کا واضح طور پر نظر آ رہے ہیں ویڈیو ایسے ہی بننی چاہیے دور سے بھی قریب سے بھی تاکہ دوستوں کو مکمل تسلی ہو جائے اگر ہم زیادہ زوم کر کے ویڈیو بنائیں یہ میں بتا دوں کہ یہ ویڈیو میں نے نہیں بنائی یہ اسماعیل صاحب نے خود بنا کر بھیجی ہے اگر ویڈیو زیادہ زوم ہو تو اس کی بھی سمجھ نہیں آتی مزہ نہیں آتا لیکن اب آپ کو جانوروں کا مکمل حساب کتاب سمجھا رہے یہ چیک کر لیں اور دوستو سہیوال گائے بھی ہیں چولستانی گائے بھی ہیں ڈیمانڈ ہے دو لاکھ پینسٹھ ہزار پے پٹھا کے حساب سے تیرہ سے چودہ لیٹر دودھ کی کپیسٹی ہے ان جانوروں کے پاس موقع پہ چلے جائیں آن لائن لینا چاہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ ان کو ٹوکن بیانہ کروا دیں یہ جانور آپ کے علاقے میں ڈیلیور کر دیں گے اور اسماعیل صاحب تو پرانے بندے ہیں کافی عرصے سے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کا اس قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے نہ یہ آپ کے پیسے کھائیں گے نہ کھا جائے